بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز اسادہ اکرام اسلام علیکم میرا نام ساجدہ نور ہے اور میں آپ کو گوھر پبلیشرز کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں ہمارا موٹو ہے ریڈیفاننگ دی جیگریفی آف ایڈکیشن تھوڈیجٹل ریسورسز فر کنسیپچو لرننگ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم گوھر ندائے اردو جماعت پنجم سبق نمبر دس ایک مسیحہ کے حاصلات تعلوم پڑیں گے تو آئیے جلدے ہیں حاصلات تعلوم کی جانب دیئر ٹیچرز اس سبق کی تدریس کے بعد ہمارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اردو زبان کے حوالے سے برکی میڈیا سے اپنی پسند کی چیزیں سن کر ان کو سمجھ بھی سکیں آپ نے بچوں کے دل کے اندر اپنی قومی زبان اردو کے لیے محبت پیدا کرنی ہے انہیں بتانا ہے کہ برکی میڈیا کو وہ صحت مند مقاصد کے لیے کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں وہ برکی میڈیا سے اپنی پسند کی کوئی بھی نظم کوئی نات کوئی تقریر کوئی کہانی وغیرہ سن کر اس کو سمجھ بھی لیں حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے باتچیت میں حصہ لے سکیں حفظ مراتب سے مراد یہ ہے کہ مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے بچوں کو گفتگو کے آداب سکھائیں انہیں بتائیں کہ بڑوں کا عدب کرتے ہوئے آپ نے ان کو کیسے مخاطب کرنا ہے اپنی عمر کے اپنے دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے کیسے کونسے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے اور اپنے سے چھوٹے بچوں کو چھوٹی عمر کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا طرز تخاطب کیا ہونا چاہیے استحسانی و تنقیدی گفتگو میں حصہ لے سکیں استحسانی تعریف اگر کسی کی تعریف کی جا رہی ہے تو ان کے پاس الفاظ ہونے جاہی ہیں کہ کن الفاظ میں اس نے ان کی تعریف کرنی ہے اور کن الفاظ میں اگر اس میں کوئی تنقیدی پہلو نظر آ رہا ہے تو اس تنقیدی پہلو کو انہوں نے کس طرح سے بیان کرنا ہے کہ وہ تنقید تعمیری ہو تخریبی نہ ہو مطن پڑھ کر سوالات کے جواب دے سکیں سبق کو اتنی اچھی طرح سے پڑھیں اس کا مفہوم دی ہوئی عبارت اتنی اچھے طریقے سے پڑھیں کہ وہ انہیں سمجھ آ جائیں اور اس سے متعلق اگر ان سے کچھ سوالات پوچھے جائیں تو وہ ان سوالات کے جوابات دیں اس مقصد کے لیے طلبہ کے لیے بچوں کے اخباری صفات رسائل اور جرائد کا انتظام کریں اور پڑھنے کے لیے بچوں کو دیں اور پھر اس میں سے ان سے سوالات پوچھیں فیل سے فائل اور فائل سے فیل بنا سکیں فیل کام کام کو کہتے ہیں اور فائل کام کرنے والے کو فیل سے فائل میں تبدیل کریں اور فائل سے پھر فیل میں تبدیل کرنا آتا ہو اس مقصد کے لیے صفہ نمبر 74 پر دی ہوئی سرگرمی بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے حروف ندہ حروف استعجاب اور حروف افسوس کا استعمال کر سکیں حروف ندہ حروف استعجاب اور حروف افسوس بچوں کو مسلسل پریکٹس مش کرنے کے بعد آئیں گے اس مقصد کے لیے صفہ نمبر 74 پر دی گئی سرگرمی بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی واقعہ یا محول محول کا مشاہدہ کر کے تحریری اظہار کر سکیں بچوں کو مشاہدہ کرنے کی عادت ڈالیں انہیں بتائیں کہ آپ نے اپنے اردگرد کے محول کا کس طرح سے مشاہدہ کرنا ہے اگر کوئی واقعہ ان کے سامنے وقو پذیر ہوتا ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر وہ نظر رکھیں محولیاتی علودگی کے بارے میں ناکس صفائی کے بارے میں جو جو ان کو مسائل نظر آتے ہیں اس کی وجوہات ان کو پتا ہونی چاہیے اور یہ ساری چیزیں وہ اس کے بارے میں وہ اپنا تحریری انداز میں اظہار بھی کر سکیں محول اور معاشرے سے متعلق مسائل کے بارے میں اپنا نکتہ نظر پیش کر سکیں اب یہ ہے کہ جس محول میں وہ رہ رہے ہیں جس معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں اگر وہ معاشرہ ان کو پسند ہے تو اس کے بارے میں اچھی باتیں بھی ان کو معلوم ہونی چاہیں گے اور وہ اس کا اظہار بھی کر سکیں لیکن اگر اس محول اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے ان کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ان مسائل کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکیں مثال کے طور پر اگر ان کے محلے میں اگر ان کے سسائیٹی میں صفائی کا اچھا انتظام نہیں ہے تو وہ اس کے بارے میں اظہار خیال کریں کہ ہمیں یہاں کا محول کیوں اچھا نہیں لگ رہا اچھی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے محلے سکول کے کتب خانے سے اپنے دلچسپی کے کتابیں لے کر مطالعہ کر سکیں بچوں کے اندر مطالعہ کا شوق پیدا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انہیں آپ سکول کی لائبریری میں لے کر جائیں جب آپ ان کو سکول کی لائبریری میں لے کر جائیں گے تو بچے خود با خود اپنے محلے اور اپنے ہی سسائیٹی میں اگر کوئی لائبریری ہے تو وہاں سے بھی اپنی پسند کی کتابیں خرید کر ضرور پڑیں گے اپنے گھر سکول محلے وغیرہ میں پیش آنے والے ناپسندی دوا کے حرکت اشارہ ترغیب یا لالچ وغیرہ کے بارے میں والدین اور اسادزہ کو بلا جھجک بتا سکیں یہ بہت اہم ہے بچوں کے اندر آپ نے اعتماد پیدا کرنا ہے انہیں بتانا ہے کہ اگر سڑک پر جاتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے یا ان کو کسی شخص کی طرف سے کوئی ڈر ہے تو ان کے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں اپنے والدین کے ساتھ بات کر سکیں اپنے اسادزہ کے ساتھ بات کر سکیں اور بغیر کسی ڈر کے انہیں بتا سکیں کہ ہمیں باہر نکلتے ہوئے اس چیز سے ڈر لگتا ہے یا مجھے ان مسائل کا سامنا ہے ڈیئر ٹیچرز امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا آپ کی سہولت کے لیے گوھر پبریشرز کی ویب سائٹ پر کی بوکس سکیم آف سٹڈیز لیسن پلان اور موڈل پیپرز دیئے گئے ہیں آپ ان کو استعمال کر کے اپنے طریقہ ددریز کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ